یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبین فتبینو تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم نادمین اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبین فتبینو اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو تشارت فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کرلو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ جو فسق سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت والید ابن ققبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان دشمنی تھی جب حضرت والید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاقے کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ حضرت والید رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کرنے آئے لیکن حضرت والید رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قدل کرنے آ رہے ہیں یہ خیال کر کے حضرتِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق عرض کر دیا کہ حضور ان لوگوں نے صدقہ دینے سے منع کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ خالد ابنِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے تحقیق کے لئے بھیجا کہ جائیے حالات کے تحقیق کرنے دیئے حضرتِ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ ادانے کہتے ہیں نماز پڑتے ہیں اور ان لوگوں نے صدقات بھی پیش کر دیئے حضرتِ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور واقع عرض کیا اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی حضرتِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابہ میں کوئی فاسق نہیں یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ کو فاسق نہیں کہا گیا بلکہ ایک اسلام قانون بیان کیا گیا ہے لہذا اس آیت کی بنا پر انہیں فاسق نہیں کہہ سکتے جیسا کہ علامہ احمد صاوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے نزل کا سبب اگرچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے لیکن فاسق سے مراد بطور خاص حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہیں کیونکہ آپ فاسق نہیں بلکہ عظیم صحابی ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت کے پیش نظر کسی شخص کا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاسق کا اطلاع کرنا بڑی خطا ہے کیونکہ انہوں نے وہم اور گمان کیا جس میں خطا کر گئے اور خطا کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزل کا سبب اگرچہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ آیت میں بطور خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فاسق کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں یا اس سے پہلے ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا جس کی بینا پر انہیں فاسق کہا جا سکے اور اس واقعہ میں بھی انہوں نے بنو مصطلق کی طرف جو بات منصوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی اس واقعہ میں بھی انہوں نے بنو مصطلق کی طرف جو بات منصوب کی تھی وہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ کر کی تھی اگرچہ حقیقت میں وہ غلط تھی اور یہ ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر کسی کو فاسق قرار دیا جا سکے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے میں اسلام کا کردار کیا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے رکھتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور وہ کام کرنے کا حکمہ دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے سماج امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے سوسائٹی امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے جیسے مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیشے نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ فوراں غصہ میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں خاندانی طور پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں چاہے وہ ساز بہو کا معاملہ ہو یا شہر بیوی کا معاملہ ہو تصدیق نہیں کی جاتی اور لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں آیت اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئی ایک شخص اگر آدل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے حاکم ایک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے نمبر تین غیبت کرنے والے اچھو غلخور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے نمبر چار کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پشتانہ پڑ سکتا ہے